اسلام علیکم ایمارک پروڈکشن سے محیبز بھی آپ کی حدمت میں حاضر ہے آج ہمارا دوسرا اپسوڈ ہے پوڈکاسٹ کا جس میں ہمارے ساتھ آج کے مہمان ایک اُبھرتے ہوئے سنگر ہیں جو کہ ایک بہت بڑے گائک کے شاگرد ہیں جناب استاد غلام علی خان صاحب کے شاگرد آن غلام علی تو آئیں آج کے مہمان سے ملتے ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ دعا تو اپنے بارے میں کچھ بتائیں یہ گائکی کی طرف کس طرح آئے پہلے کیا کرتے تھے ابھی کیا کر رہے ہیں میرا نام غلام علی ہے بچپن سے ہی میں اس فیلڈ میں میرے بابا جی نے مجھے سکھایا استاد تنویر علی پیارہ تو ان کے بعد ابھی میں پیچھے ساتھ دسمبر پچھلے ساتھ استاد جی غلام علی خان صاحب پہ شکریہ دیا تو یہ میرے لئے بہت عزاز کی بات ہے کہ میں اتنی بڑے استادوں کا شکریہ دیا تو سٹیڈیز بھی کر رہے ہیں یا ابھی صرف یہی کام جی جی سٹیڈی میں ابھی فرسٹری ایل میں ہوں اچھو فرسٹری ایل میں ٹھیک ہو اور کیا مصرفیات ہیں صرف ابھی سپا اٹھتا ہوں ریاض کرتا ہوں سارا دن بس اسی میں گزرتا ہے اچھا اچھا اور رات بس پھر تو صرف ابھی پراپر سیکھ رہے ہیں یا پھر کوئی ابھی آپ کی ایلبنگ وغیرہ تو ایلبم ابھی ریلیز کیے بھی ہیں اور اور آ بھی رہے ہیں اچھا اچھا کسیدے ہو گئے منقبت اچھا تو کوئی ایک منقبت یا کوئی غزل جو بھی آپ کو اچھا لکھتا ہو اس کے کچھ سنائے ہمیں پھر آگے بات کرتے ہیں ابھی یہ میں نے پیچھے ریکارڈ کی ہے استاد جی کی میں جو زیادہ تو استاد جی کی چیزیں گاتا ہوں جو لوگوں نے نہیں سنی ہوئی اچھا اچھا موسیقی ماشنم موسیقی موسیقی یہ عالم شوق کا دیکھا نہ جائے یہ عالم شوق کا دیکھا نہ جائے وہ بت ہے یا خدا دیکھا نہ جائے یہ عالم شوق کا دیکھا نہ جائے یہ کی نظروں سے تم نے آج دیکھا کہ تیرا دیکھا نہ جائے وہ بت ہے یا خدا دیکھا نہ جائے یہ عالم شوق کا دیکھا نہ جائے مقت ہے اس کا یہ فراز ہے فراز اپنے سوا ہے کون تیرا کیا بات ہے فراز اپنے سوا ہے کون تیرا تجھے تجھ سے جوڑا دیکھا نہ جائے تجھے تجھ سے جوڑا دیکھا نہ جائے وہ بت ہے یا خدا دیکھا نہ جائے یہ عالم شوق کا دیکھا نہ جائے ماشاءاللہ آپ کے پڑھنے سے نظر آ رہی آپ کے استادوں کی محنت تو ایک کتنے بڑے نام کے نیچے اتنی محنت کرنا تو کیسا لگتا کبھی سختی کرتے ہیں استاد جی 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 محنت تو میں بہت کرتا ہوں وہ نظر آ رہی ماشاءاللہ باقی استاد جی نے آج تک کبھی سختی نہیں کی پیار سے سمجھایا جو کچھ بھی سمجھایا اتنی سختی کے بغیر اتنا فائن ماشاءاللہ جی جی یہ بابا جی سے بھی میں نے سیکھا نا شروع میں تو بابا جی نے بھی بہت پیار سے سکھایا ہاں سمجھاتے ہیں استاد سے بھی اور بابا جی بھی تو آج کل جس طرح کہنا میں گائیکی چل رہی ہے ریپ ہو گیا مختلف اس طرح آ رہے ہیں تو یہی آپ نے کیٹیگری کیوں چنی کہ غزل کی طرف کی کلاسکل بھی ہے ریپ بھی ہے تو بہت اچھا سوال ہے آپ کا یہ غزل جو ہے نا مجھے بچپن سے یہ غزل سننے کا شوق تھا جانے کا بھی بابا کو بھی شوق تھا تو اس لیے میں اس فیلڈ میں آیا اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے جو موسیقی کا حال ہے ایسے ہی ہے تو میں ذرا اسے میڈیا پر لانا چاہتا ہوں غزل جو ہے بیسی کلی یہ آپ کو آپ کی روح کو سکون دیتی ہے بیشک ایسے ہی ہے اور میں تو بچپن سے ہی استاد جی گنام علی خان صاحب کا فین ہوں اور آپ تو شیگرد بھی ہیں تو غزل ایک بہت اچھی موسیقی میں اس کا کلتا ہے بلکل ایسے ہی ہے تو کچھ ایسا بتائیں کہ کچھ واقعہ ایسا ہو آپ اتنے بڑے نام کی نیچے ہیں کوئی فنی سا کوئی بھی ایسے ڈیفرنٹ استاد جی کے ساتھ آپ کو جو واقعہ ہوا کوئی ایسا شاگرد کیسے ہوئی میں بتاتا ہوں شیگردی میری ابھی پیچھے سات دسمبر کوئی تو جب میں شیگرد ہونے کے لئے گیا استاد جی نے بہت پیار کیا استاد جی نے کہا کہ بیٹا ان کی ایک نصیت مجھے بھی تک یاد ہے کہ سیکھنا سکھانا تو چلیں بندکاری لیتا ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے استادوں کا عدب اگر عدب نہیں ہے تو آپ جو کچھ مرضی کر لیں پھر آپ کچھ بھی نہیں ہے تو استاد جی نے مجھے بتایا کہ جدھر میرے استاد جی کی تصویر جو کہ استاد جی بڑے غلام علی خان سے استاد جی کے استاد اور میرے دادا استاد بھی ہیں ماشاءاللہ تو انہوں نے کہا کہ جس جس کمرے میں میرے استاد جی کی تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے نا اس کمرے میں میں جھوٹے پہن کی نہیں جاتا تو استادوں کا عدب استاد جی نے کہا ہے کہ سب سے پہلے کرنا اور باقی یہ میری دعایں آپ کو کہ انشاءاللہ آپ کامیاب ہوگئے اچھا انشاءاللہ ماشاءاللہ تو غزل جو ہے وہ پڑھنے کے لیے اور جو غزل سنتا ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ شاعری کو بھی سمجھتا ہو جی جی ایسے ہی تو کوئی ایسے نام جو آپ شہرہ اکرام جو آپ کو پسند ہو کہ ایسے شاعر جی جی غزل جو آپ کو بہت فیورٹ ہو بتائیں زیادہ کس کو پڑھتے ہیں زیادہ استاد جی کی غزلیں ہوتی ہیں لیکن نہیں میں شاعروں میں بات ہوں شاعروں میں فراز آمد فراز صاحب اور ناصر کازمی صاحب ماشاءاللہ تو خود بھی کوئی کمپوزیشنز کی ہیں آپ نے کمپوزیشنز میں نے کی ہیں لیکن کسیدوں کی کی ہیں ابھی غزل کی ابھی میں استاد جیسے سیکھ رہا ہم تو ابھی غزل کی نہیں کی اپنی کمپوزیشن سنائے اپنی کمپوزیشن کسی بھی چیز کے لئے کسیدہ کی کسیدہ سناتے ہیں یہ ابھی کسیدہ پچھے ہم نے کیا ہے بہت وائرل ہوئے ماشاءاللہ ٹک ٹاک پہ کافی وائرل ہوئے دنیا مجھے کہتی ہے دیوانہ علی کا دنیا مجھے کہتی ہے دیوانہ علی کا دنیا مجھے کہتی ہے دیوانہ علی کا صد شکر کسی نے مجھے صد شکر کسی نے مجھے حیمانہ علی کا دنیا مجھے کہتی ہے دیوانہ علی کا یہ مقتہ میں سنا رہا ہوں آپ کو یہ بابا جی کی شیعتیں مقصود جعفری صاحب مقصود بلند ہاتھ کرو اور کہو میں مقصود بلند ہاتھ کرو اور کہو میں کیا بات ہے پروانہ 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 دنیا مجھے کہتی ہے دیوانہ اللہ علی کا ماشاء اللہ مشہدی سرکار باقی ہم سب کازمی مشہدی سعداد کے ماننے والے ان کے نوکر ہیں سب ہمارے مشہدی ہیں تو کوئی ایک ایسا پیغام جو نئے پڑھنے آلے آ رہے ہیں جو سیکھنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لئے لوگ عموماً کہتے ہیں کہ بھئی آج کل تو ہر بندہ استاد ہے جی جی ایسا ہی لیکن پھر بھی میں تو صرف بتائی سکتا ہوں کہ سیکھنا سیکھنے سے پہلے نا آپ کو استاد کی عزت کرنا کچھ لوگ آج کل تو ایسے بھی ہیں جو آج شکرد ہوئے ہیں آپ کے اور کل استاد جی کو برا بھلا کہتے ہیں ایسے سیکھنے کا فائدہ نہیں آپ کو تو میری سب کو یہ ایڈوائز ہے کہ استاد جی آپ نے جس کو بھی استاد بنائیں آپ پہلے آپ پورے اپنے آس پاس ڈھونڈے استادوں کو جو آپ کو اچھا لگیں آپ کو دل کو اچھے لگیں ان کے شغیر دوں اور پھر ان کا عدب اس طرح کرے جیسے آپ اپنے والد کا کرتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ آج آپ آپ کو ذہمت دی اور آپ نے اپنا علم ہمارے ساتھ شیئر کیا تو آپ ماشاءاللہ اتنے کلام پڑھے ہیں گانے بھی غزل بھی کوئی ایسا کلام جو آپ کی وجہ شورت بنا ہو مجھے تو پتا ہے آپ اپنے پڑھ کے بتا دیں کہ لوگوں کو پتا لگ جائے کون ہے جی یہ ایک پیچھے بہت وائرل ہمارا کلام ہوتا تھا سوشل میڈیا پر مشکل کی کیا مجال بھلا اس کے لیرکس اور کمپوزیشن استاد سلامت فروز حیدر آباد سے ان کی ہیں تو میں آپ کو سکھوں جی جی بس لگا مجھے 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 مجھا مجھا دھلا اس کا نام لے جی 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 حسین ابن علی کا جو تھا مجھے بہت طور پر کی کیا مجھا دھلا اس کا نام لے جی حسین ابن علی کا جو تھا مجھے مشرم کی کیا مجھا دھلا اس کا نام لے ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ سب دیکھنے والوں کا اب ہمارے ساتھ آج کے مہمان سے جو گفتگ ہوئی وہ سنا انشاءاللہ اگلے اپسوڈ میں کوئی اور مشہور سکشیت یا نوجوان اُبھرتا ہوا شاعر ہو سکتا ہے پڑھنے والا ہو سکتا ہے میزیشن ہو سکتا ہے آپ کی خدمت پیش کریں گے تب تک کے لئے خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی